بسم اللہ الرحمن الرحیم بسرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے تو سردار نے جواب دیا بات بتانے والی نہیں پر تم کو بتا دیتا ہوں مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے عدبی ہو گئی تھی اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے مواحضے میں گرفتار نہ ہو جاؤں واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ میں زیارت بیت اللہ کو چلا سب عزیز و اقارب رخصت کرنے آئے حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو واپس لوٹا دیا مگر ایک شخص جس کا نام زید تھا میرے خواست میں سے تھا وہ واپس نہ ہوا اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا مجبور ہو کر میں نے اس کو جڑک دیا کہ بیت اللہ کی طرف جانا کوئی آسان کام نہیں جو تُو میرے ساتھ آ گیا جا جس راستے تیرا جی چاہے واپس چلا جا وہ کہنے لگا اے آقا کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زادے راہ پہنچا دے اور مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دے یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے یعنی بیت اللہ کی طرف چلتا بنا راستہ بر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا جب ہدا کے فضل و کرم سے مناسے کے حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید وہاں آ گیا السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا میں نے حیرت سے پوچھا تم حج کرائے ہو کہنے لگا ہاں پھر میں نے اس سے مزاکن کہا کیا تمہیں حج کی سند بھی ملی تو کہنے لگا کیسی سند وہ کس کام آتی ہے میں نے کہا حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے ایک چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلان ابن فلان حج کو آیا تھا اس کا حج قبول ہو گیا پھر اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے یہ سن کر زید روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اسلام علیکم کہنے کے بعد اس نے ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہائیت امدہ ریشمی کپڑے میں سبز خط سے زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی گئی تھی یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ اے زید بتا اس کی حقیقت کیا ہے آخر یہ دولتیں بے مثال تجھ کو کس طرح میسر آئی تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی جب میں بیت اللہ پہنچا تو کابت اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا اس وقت میں نے گڑ گڑا کر زارو کتار رونا اور چلانا شروع کیا کہ اے مالک دو جہاں کیا غریب گناہگاروں کا حاج بھی قابل قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی کیا غریبوں کا قابل اور صاحب قابل اور ہے جو وہاں جا کر سند لاؤں مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی جب تک چٹھی نہ پاؤں گا قابل سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہیں مر جاؤں گا اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید نجات کی چٹھی لے اور جا اپنی راہ لے پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آگئی جس کو لے کر میں چلا آیا یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اللہ اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمرا بسرا لے آیا وہ چٹھی نہائیت احترام و تعظیم کے ساتھ مؤتر کر کے میں نے صندوق میں بند کر دی جب کبھی جی چاہتا تو کمال عدب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا چومتا اور آنکھوں سے لگاتا تھا پھر محفوظ کر دیتا اتفاقن میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا جب میں واپس آیا تو اس خبر نے میرے رنج و کلک کی انتہا نہ چھوڑی کہ افسوس میں ایسے ولی کامل کی تجہیز و تکفین میں شریک نہ ہو سکا پھر اچانک مجھے وہ چٹھی یاد آئی جو میرے پاس محفوظ تھی اب تو میں اور بھی بیتاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی پھر اپنا بند کیا ہوا صندوق مانگا کر دیکھا جو اسی طرح بلکل بند تھا جب میں نے تالہ کھولا تو چٹھی اس میں نہ پائی اب تو میرے غم و علم کا کچھ ٹھکانا نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا زارو کتار رونے لگا روتے روتے جب میں سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ترہ ترہ کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے زرک برک لباس میں تخت جواہر پر زلوہ افروز ہے اور اس کے چاروں طرف ہوروں کے جمگٹھے ہیں میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا اے آقا اس قدر پریشان کیوں ہو میں نے کہا مجھے یاد نہیں وہ چٹھی تو نے مجھے دے دی تھی کہنے لگا وہ تو یہ موجود ہے اس کی بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی اب آپ کچھ تردد نہ کیجئے میں اپنی من مانی مراد کو پہنچ گیا سبحان اللہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سب مرادیں پوری کر دیتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ولی اللہ کا یہ عجیب اور دلچسپ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ